سب سے پہلے تو یہ بات آپ سے ارز کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی سٹیٹک ریالیٹی نہیں ہے توہینِ خداوند اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ چالیس دن کے پنتالیس دن کے پچاس دن کے تین ماہ کے ایک سال کے وظائف کے بعد اس کو دیکھ لیں جرت ہے انسانوں کی جو ایسی بات لکھتے بھی ہیں اور ان پر پھر شریف لوگ عمل بھی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت ادا فرمائے لیکن پوسیبلیٹی ضرور موجود ہے اللہ کے دیدار اس سارے معاملے میں ہم کیا کہتے ہیں قرآن پاک سے ہی مدد لیں گے بالکل اور یہ مجھے بھی بڑا چاہو چڑھا ہوا تھا ایک زمانے میں کہ ایک suffocation feel ہوتی تھی کہ کیا کوئی ایسی possibility دنیا میں ہو سکتی ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کو دیکھ لیں اللہ کو دیکھ لیں اہا ایک زمانے میں یہ پاگلپن بڑے اور روج پہ رہا میرا اور یہ میں نے کٹے ہیں چلے چلے یہ والے نا اللہ کے دیدار کے لیے بدا لگا رہے تا آس ہوتی نا لوگ غلط نہیں ہوتے اچھا لکھنے والے دنیا غلط نہیں ہوتے وہ بھی جب علم ہی نہیں ہے تو چلتے آرہے ہیں پیچھے سے جیسے کوکنگ کی کتابیں نہیں ہوتی ہیں سمینہ آپ آگے ٹوٹکے ہیں ٹوٹکے اس کو کسی نے بتا دیا اس نے آگا کسی کو بتا دیا اس نے آگا کسی کو بتا دیا تو یہ اس پہ کیا کسی کو مرودے الزام ٹھرائیں لیکن ہوش کرنی چاہیے کہ نوجوان لوگ جو اللہ کے رستے میں چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دوستی کی طرف اپنے اندر پاتے ہیں وہ ان بچاروں کا وقت اس میں دھیر سارا زائع ہو جاتا ہے بہرحال مجھے قرآن پاک سے پھر ایک بار آیت ملی ایک سورہ علی نام کی 101, 102, 103 جو آیات ہیں یہ جو آپ نے ابھی سوال کی ہے اس کے اوپر منطبق ہیں بلکل اسی پہ اللہ نے اٹریس کیا ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین کا ایک نئی طرح سے پیدا کرنے والا ہے واللہ ہوا عالم پہلے کس طرح کے تھے اور اس نے اب یہ نئے والے آسمان کس طرح کے پیدا کی ہمیں تو نہیں پدا تو اس کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اپنی اس پہلے شان بیان کی اور پھر فرمائے کہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ بیٹا تو اس کو چاہیے ہوگا یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا عیسائیوں کو کہ اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اللہ تو پاک ہے تو یہ اس لیے اس نے کہا کہ بیٹے کی طلب بیٹے کی تمنا بیٹے کی حاجت اس کو ہوگی جس نے اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے بالکل ایسی آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا تو وہ کیا تھا کہ میں تجھے ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس سے تو عبدیت کی طرح فرشتوں کی طرح عبدی ہو جائے گا کہ مرے گئی نہیں کبھی تو آئیڈیا was very catchy تو لوجیکلی آدم نے پوچھا ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے کیونکہ میں نے تو مر جانا ہے تو کیا بتایا کہ فلان جگہ کا پھل کھالو اب وہ پھل تو بہت ایکسپلین ہو گیا سب کھل گیا پھل تو ہم نے اس کا جو بھی کیا ہوا ترجمہ لیکن وہ کھایا جیسے بھی کھایا اس پر ایک لاکھ ویڈیو آئے تو وہ کھایا اور وہ کھانے کے بعد ان کے سطر ایک دوسرے کے ساتھ نے کھل گئے اور پھر انہوں نے اللہ سے اپنی توبہ کی اور اللہ نے ان کو معاف کیا اور ان کو اس زمین پر بتا دیا ٹھیک ہو گیا کیوں کھلے تھے سطر ریپڈیوز کرنے کی تمنا تھی نسل کو آگے بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دوام حاصل ہو میرا نشان باقی رہے میرا بیٹا میرے بیٹے کا بیٹا اللہ تعالی نے کہا کہ یہ محتاجی انسان کو ہے کیونکہ اس کو میں نے پیدا کی ہے اور اس کے لیے میں نے موت کو تخلیق کیا ہے موت کا کنسیپٹ تو اللہ نے بنایا اللہ نے بنایا اللہ کے آسمانوں پہ تو موت ہے ہی نہیں بلکل ایسے جنت میں جاگے ہم نے تو نہیں مرنا تو وہاں تو موت کا وجود ہی نہیں تھا تو جس انسان کے لیے اللہ نے موت کو تخلیق کیا وہ جو اپنے وجود اور اپنے نفس کے اندر یہ خوف لے کے پھرتا ہے کہ ایک یقینی دن ایسا آنے والا ہے جس دن میری کہانی ختم ہو جائے گی میری بقا خطرے میں ہے تو وہ اپنی اولاد بیدا کرنا چاہتا ہے کنٹینیوٹی ہے اولاد آدم بڑھنا چاہ رہی ہے ہیومن ریس کہا جاتا ہے تو یہ تحمت لگائی نعوذ باللہ اللہ پہ تو اللہ نے بار بار یہ کہا کہ میرے بیٹا کیوں ہوگا اور میں نے بے کوف ہو میں نے کون سا فنا ہو جانا ہے میں تو عزل سے عبد تک ہوں بلکل مجھے کیا ضرورت پڑ گی بیٹے کی اور پھر آگے اس کو ایکسپلین کیا کہ حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے ٹریل ہی توڑ دی بلکل ایسی ہے کہ بیوی کی طلب اس کو ہوگی جس کو تنہائی کا خوف ہے تنہائی کا خوف ہے جس نے کسی کو بنا نہیں سکے گا جو کسی کا خدا نہیں ہوگا جس کو شیرنگ کرنے کے لئے کچھ چاہیے ہوگا لٹ اف فیکٹرز ہے نا تو کہا کہ اس کو تو بیوی کی مہتاجی نہیں ہے اس کو تو اپنی ساتھی کی مہتاجی نہیں ہے اس کو بیٹے کی کیسے ہو جانی ہے تو پہلے تو یہ تھوڑا مارا اور اس کے بعد کہا کہ اس نے ہر شیعہ کو بنایا ہے آپ دعویٰ تو دیکھئے بلکل کھولیں گے اسی کی اندر سے دیدارے باریت اللہ نکالیں گے انشاءاللہ کہا فرمایا کہ اس نے ہر شیعہ کو بنایا اور وہ ہر شیعہ کو جاننے والا کتنا لوجیکل آیا اللہ تعالیٰ کہ اس نے چونکہ ہر شیعہ کو کریئٹ کیا ہے اس لئے وہ ہر شیعہ کا علم رکھتا ہے علم رکھتا ہے ٹھیک ہو گیا کیسی شان اپنی بیان کی کیسا سٹارٹ ہے سبحان اللہ جب خدا اپنا کلام شروع کرتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کی شان کیسے ہوتی ہے کہ پہلے جب وہ تمہید بانتا ہے کوئی بات کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو اس تمہید سے ہی نہیں ہمیں تو نکلنا آتا کہ ہم نے یہاں سے کیسے نکلنا ہے بات نکلنا کیسے ہے اچھا اب یہاں سے جب آگے بڑھا ہے تو کہا کہ یہی اللہ تمہارا رب ہے اچھا یہ جو ذالکم اللہ ربکم یہ وہ مقدس الفاظ تھے جن پہ میری آنکھیں جم گئیں جب مجھے یاد ہے جب میں نے ان کو پڑھا جب میں قرآن کا دور کر رہا تھا تو جب میں اس میں سے گزرا تو اس میں ایک عجیب ایک شعب میں نے پائی کہ یہی اللہ تمہارا رب ہے رب ہے اچھا میں اس کو تھوڑا مکمل کر دوں پھر ہم اس میں سے آکے دیداری باریت اللہ کی پوسیبلٹی ٹھیک ہو گیا تو اللہ تعالی نے کہا کہ یہی اللہ تمہارا رب ہے اس کے سوا اور کوئی محبود نہیں ہے بات ختم کر دی دیدار اپنا بتا گیا ہے اچھا اس کے سوا اور کوئی محبود نہیں پھر بیڑ گیا ہر شعہ کا پیدا کرنے والا ہے ہر شعہ کا پیدا کرنے والا ہے پس اسی کی عبادت کرو آرڈر اترا ملکل لوجک کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈیوائن لوجک ایکسپلین کرنے کے بعد آرڈر اترا ہے کہ اسی کی عبادت کرو کیونکہ وہ ہر شعہ کا کارساز ہے کیمیکر ہے ٹیبنکر ہے ہر شعہ کا کارساز ہے اوپر بتا گیا ہے کہ کیوں ہوں کیونکہ بنایا ہے بنایا ہے ٹھیک ہے میں ہی کروں گا مسئلہ تمہارا ٹھیک میں ہی تمہارے معاملات کو لے کے چل سکتا ہوں کیونکہ میں نے بنائے ہیں اچھا اب جب یہ ساری بات کر دی تو پھر آگے کہا کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہاں وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے دیکھ سکتا ہے کر دیا نا مخلوق کو اس کی جگہ پہ بالکل کر دیا شان نظر آگئی آگئی کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی پا سکتا ہے یہ ترجمہ ہے اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے جب یہ بات کی تو کہا کہ وہ نہائیت بریق بین ہے اور خبردار ہے ڈیٹیلز کو دیکھنے والا ہے یہ نہیں کہ خالی آنکھوں کی طرف دیکھتا ہے وہ تمہاری آنکھوں میں سب کچھ دیکھتا ہے سب کچھ دیکھتا ہے جو تم دیکھتے ہو اور وہ جانتا ہے جانتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ جب میں اس ایک سو دو ایک سو تین علی نام کے اندر سے گزرا میں ایک طریل عرصہ یہاں پہ پھسارا میں نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ایک بار ذکر کیا کہ ان الفاظ نے مجھے جکڑا کہ یہی اللہ تمہارا رب ہے ذالکم اللہ ربکم لوجیکلی جب اللہ آ گیا تو رب کیوں آیا getting my point بالکل جب اللہ آ گیا تو رب کا ورڈ کیوں آیا مطلب تو یہ کی بن گیا نا ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہو گیا صفاتی ہو گیا ٹھیک ہے تو اب اللہ نے کہا کہ یہی اللہ تمہارا رب ہے اچھا یہاں مہران ہو گیا میں نے کہا یہ دو ورڈ ایک جیسے ایک جگہ کیوں use کر گیا میرا رب میں نے بھی کیا بولا میرا رب میرا رب جائز ہے میرے لئے یا ربی ربین علمان زلطہ علیہ من خیرین فقیر ربی زدنی علماء نام ہے اللہ کا اب میں نے کیا بولا اللہ تو اس نے کہا ذالکم اللہ ربکم اس کا مطلب دو لاکھ لاکھ چیزیں ہو گئی تو ناصر افتخار حیران کھڑا رہ گیا یہ کیا بہت یہ کیا ہو گیا اچھا اب جب میں نے اس پہ غور کرنا شروع کیا اور وقت بڑا لگتا ہے جب ویڈیو میں بیان کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے بس صاحب بیٹھے اور تھوڑا سا تدبر کیا ہوگا اور کھلا ہوگا سر نہیں گھڑے اور گٹے دونوں چھلتے ہیں ٹھیک ہے بات یہ پھر بھی اللہ کا رحم اس کا کرم وہ دودھکار دے تو آپ کیا کر لیں گے کچھ بھی نہیں آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے اچھا اب اس سارے معاملے میں میں نے جب سوچنا شروع کیا تو آپ جانتے ہیں کہ میرے اوپر کیا شئے کھلی ہے کیا شئے ہیں ہر انسان کا ایک رب ہے ہر انسان کا اللہ نہیں ہے لیکن ایک رب ہے ایک رب ہر انسان کا ہے اور جس کا جو کہتا ہے میرا کوئی رب نہیں ہے اس کا نفس اس کا رب ہے رب کے بغیر تو آپ ہے ہی کچھ نہیں رب is a part of your psyche یہ جو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا بولنا آپ تو کبھی کبھار موضوعات کی فراوانی سے میں احران رہ جاتا ہوں کہ میں کون سا چھوڑوں گا اور کون سا بولوں گا یہ ایتھیسٹ کہتے ہیں نا کہ یہ رب کا تصور جو ہے یہ سائیکلوجیکل ہماری مجبوری تھی اور یہ اس لیے آیا کہ انسانوں کو خدا کا تصور چاہیے تھا اور وہ ایک رولر ایڈنٹی کی ہمیں ضرورت تھی ایک تھرڈ جنسی کی تو اس کو انوینٹ کیا گیا اور یہ سارا کچھ تو ایتھیسٹ کے اوپر کرنی ہے کہ ویڈیو انشاءاللہ اب یہ آپ کے ذمہیں ہے کہ آپ مجھے یاد کب کرواتے ہیں ابھی تو آگئی میرے مائنڈ میں پیتے پیتے بات ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ایتھیسٹ کا کوئی رب نہیں ہے پوسیبلٹی نہیں ہے کہتا تو وہ یہی ہے کہتا وہ یہی ہے لیکن وہ اپنے آپ سے جو باتیں کرتا ہے وہ کون ہے بالکل وہ جب یہ اپنے آپ کو کہتا ہے تو نے یہ کیوں کیا تو ایسے کرے گا میں ایسے کروں گا جب وہ تُو اور منو تُو کے چکر میں پڑتا ہے اپنی ذات کے اندر کے گمبد میں جب وہ بانگیں دیتا ہے وہ کسے باتیں کرتا ہے تو اس کا نفس اس کا رب ہے بیسیکلی تو وہ اپنے نفس سے ہی باتیں کر رہا ہے تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالی نے کہا کہ ذالکم اللہ ربکم پہنچے نہیں اب پہنچے نہیں ایسے کیسے پہنچیں گے بیٹھے بیٹھے کیسے پہنچیں گے اچھا تو اللہ تعالی نے کہا اور میں نے اس کو سنا اور میں نے اس کو دیکھا میں کر کیا رہا ہوں میں نواز پڑھ رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے اور پھر میں اٹھا اور میں چلا اور میں اپنے معاش میں چلا اور اپنی کیفیات میں چلا اور اپنے گمانوں میں چلا اور اپنے رشتوں ناتوں میں اپنی دوستیوں میں میں نکلا اپنی زندگی کی طرف دوبارہ پڑھتے ہیں اپنی زندگی کہ میں جنگل میں نکلا تو میں نے ہر لمحہ ہر پل اپنے اندر کسی ہستی سے بات کی اور آپ نے بھی کی اور سننے والوں آپ نے بھی کی ٹھیک ہو گیا یہاں تک ہم پہنچ گئے اب ہم تھے چکے مسلمان تو ہم نے اس ہستی کو کہا اللہ ٹھیک ہو گیا اچھا جو کرسٹین ہے وہ کیا کرے گا وہ کہے گا یہ کرائیسٹ ہے ہندو کہے گا یہ بھگوان ہے وہ جو کہتے ہیں نا ہر ہر کا رب ہے وہ جو ہر ایک کے اندر ہے وہ جو کہتے ہیں نا مذہب کی ضرورت کیا ہے وہ جو کہتے ہیں کہ اسلام کی کیا باہد رستہ یہی ہے اور باقی مذہب میں نہیں ہے وہ اس غلط فہمی کی بنیاد میں کہتے ہیں کہ پوچھتا تو ہر بندہ کسی نہ کسی رب کو ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان کا ایک رب ضرور ہے جس سے وہ مناجات کرتا ہے جس سے وہ کنفس کرتا ہے جس سے وہ ڈسکس کرتا ہے جس سے وہ چھپاتا ہے جس کو وہ بتاتا ہے جس کے ساتھ وہ جیتا ہے جس کے ساتھ سوتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اس کا ایک رب ضرور ہے اگر ہر رب کو اس نے نگلیکٹ کر دی ہے تو وہ خود اپنے نفس کے اندر اپنا رب ہے اپنا رب ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نفس کے اندر ایک اشکال ربی موجود ہے رب ہونے کا ایک احساس ہماری سائیکی کے اندر نسب ہے وجدان کے اندر ہم داخل ہو گئے انٹویشن جس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رب اللہ نہیں تھا اللہ نہیں تھا اور میں حران ہو گیا جب میں اس ریزلٹ پر پہنچا تو میں نے کہا میں باتیں کسے کرتا ہوں اللہ مجھے کچھ اور کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہی اللہ جس کی یہ یہ پرابٹیز میں نے اوپر تمہیں بیان کی ہیں یہ تمہارا رب ہے میں کس رب سے بات کر رہا ہوں تو مجھے ایسے لگا کہ یہی والا میرا رب ہے میں اسی پر تو ایمان رکھتا ہوں یہ قرآن پاک میں جو اس نے مجھے اپنا بتایا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی صفات مجھے بتائی ہیں تو یہی میرا رب ہے رب ایسی ہے اللہ نے کہا اچھا لیکن دیکھ لے یہ اللہ ترہ رب ہے اس رب کو تو جانتا ہے اور آپ یقین کریں کہ جب میں نے غور کرنا شروع گیا تو مجھے ایک ایسا رب نظر آیا جس نے مجھے ششدر کر کے رکھ دیا کیسا رب میں ایک ایسے رب کے ساتھ جی رہا تھا جو مجھے اپنے آپ کو دیکھنے کی اپنے آپ سے بات کرنے کی اپنے ساتھ جینے کی اتنی ہی اجازت دیتا تھا جتنا میں اس کے بارے میں جانتا ہوں اور وہ میرے ساتھ چلنے والے آدمی کو الگ طرح سے مل رہا تھا وہ میرے استاد کا کوئی اور رب تھا میرا کوئی اور تھا ایک انپڑ کا کوئی اور تھا اور کافر کا کوئی اور تھا اور میں تو چکر آ گیا اس کا مطلب ہے کہ رب پرسنل ہو گیا پرسنل ہو گیا اپنے اپنے علم کے درجات کے اس آپ سے رب ہو گیا مجھے بتایا کہ گاؤں میں ایک بیٹھا وہ موچی بیٹھا ہوا جوتے گاٹ رہا ہے اس نے بچارے نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی قرآن نہیں پڑھا اللہ کے رسول سے سمجھتا ہے تھوڑا سا کلمہ آتا ہے بس that is all about his life اس کا رب کون ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے یہی سمجھتا ہے وہ بھی اور حضور صلی اللہ کا رب کون ہے پہنچے ایک جگہ پہ آپ جن کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے سکھایا جن کو اللہ ملا ٹھیک ہے جن پہ اللہ نے وحی بھیجی جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دی جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا جن کو اللہ تعالیٰ نے دو جھانوں کا سردار کیا کیا ان کا رب اور ہمارا رب ایک ہوا کیا ہم اسی رب کی پوجا کرتے ہیں اسی رب کی عبادت کرتے ہیں جس کی ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی پلیز this is very complex issue meditate کرنا پڑے گا اس سوال کے اوپر کہ کیا میرا رب کا concept now I am I am going very fast اور اگر کسی کو تردد لگے میری بات کو سمجھنے میں تو rewind کر لیں یا روک لیں کیونکہ اب flow open ہے تو اب بولا جائے گا رب کا concept جو ہمارے پروفیٹ کا ہے ہمارا بھی اس سے کم از کم resemble کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور اگر resemble کرتا ہے اگر ملتا ہے تو کتنے درجات تک ملتا ہے کیا نقص کے درجات میں ملتا ہے کیا آلہ درجات میں ملتا ہے کیا میڈیوکر سٹیٹس میں ملتا ہے کہاں تک ملتا ہے کیا ہمیں اس بات کا بھی پتا ہے کہ نہیں ہے اب دیکھنے والی بات کی تو آپ کو بھول گی آپ کو یہ ایک نئی فکر پڑ گی بالکل پڑ گی تو میں اس فکر میں پڑا یہیں سے دیکھنا نکلا ہے ٹھیک ہے یہیں سے دیکھنا نکلا ہے حضور اچھا اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ یار یہ کیسے possibility ہے کہ میں اپنے پروفیٹ کیونکہ میرا مہاتمہ میں بار بار کہتا ہوں میرا مہاتمہ میرا نبی ہے نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرا مہاتمہ کوئی روحانی استاد نہیں ہے I am the follower of my prophet میں چنگا ہوں میں مندہ ہوں میں اپنے نبی دا نبی دا باگ گل ختم لائنوں میں سب سے آخری ہوں گے تو ہوں گے تو اس کی کتاروں میں ہوں گے اس کی کتاروں میں کسی اور کی کتاروں میں نہیں ہوں گے عقیدت رکھیں گے تو اپنے نبی سے رکھیں گے سب سے بڑھ کے اس سے رکھیں گے اب وہ جتنی ہمارا ذرف ہے ایسی ہمیں نہیں پتا کہ غازی علم دین شہیز کو کتنی تھی اور ہمیں کتنی ہیں ہم نہیں ناب تول سکتے لیکن ہمیں اپنے ذرف کے ایسا آپ سے پتا ہے ہمیں اپنا پتا ہے بڑھتی ہے گڑھتی ہے بڑھتی ہے جیسے بھی ہے ہے صحیح اب جب میں نے سوچنا شروع کیا تو مجھے نظر آنا شروع ہوا کہ مجھے اپنی پروفٹ کی لائف کے بارے میں تو کوئی اتنا زیادہ پتا ہی نہیں ہے میں اپنے پروفٹ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدت سے زیادہ تو جانتا ہی نہیں آنکھیں نام ہو جاتی ہیں بس ایک محبت کا رشتہ محبت تو سر دیکھیں میں آپ کو ایک پاہتا ہوں آپ کے والد صاحب کو کوئی اگر گالی نکال دے برداشت ہوگی اس محبت کا آپ کا احساس ہے کہ جو اپنے والد کی محبت آپ کے دل میں ہے یہ آپ کو ہر وقت نہیں بتا ہوتا یہ اچانک شولے کی طرح آپ کے اندر بھڑکتی ہے اور آپ کو لگ بتا جاتا ہے کہ آپ کس کے ہیں اسی طرح سے جو محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوسیبلٹی نہیں رکھی اللہ نے اللہ تعالیٰ کہا اگر میرے اور میرے رسول سے بڑھ کر تمہیں اپنی حویلیاں اپنے مال ڈنگر زیادہ عزیز ہیں تو مجھے تمہاری کوئی پروانی ہے اور میں احران ہوا میں نے کہا یہ تھوڑی سی سخت بار آج مجھے پتا ہے کہ یہ جسٹس ہیز بین ڈن اچھا اسی طرح سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی لوگ چکر آ جائیں گے کہ پھر مولوی ہو گیا ٹھیک ہے کچھ باتوں میں مولوی ہونا بھی سار آنکھوں پہ جناب اور کچھ باتوں میں جو ہے وہ بریلوی ہونا بھی سار آنکھوں پہ سار آنکھوں پہ جب درود پاک پڑھنے کی بات آئے گی نا تو میں بریلوی ہو جاؤں گا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی نا تو میں خادم حسین ریزی صاحب کے پیچھے ہو جاؤں گا بلکل کیا آپ کا اور ہمارا محبوب تو ایک ہے ایک ہے بلکل ایسی ہے تو وہاں پہ تو ہم اکٹھے ہیں اچھا اب میں نے سوچنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے حدیث تو پڑھی نہیں نہیں مکمل تو پڑھ رکھی تھی میں نظرِ غائر پڑھی تھی کتابیں پڑھنے کا شکین ہو ابھی پڑھی ہوئی ہے پیچھے پڑھ رکھی تھی بخاری مسلم بھی کچھ حد تک پڑھ رکھی تھی لیکن اس طرح نہیں پڑھی تھی اب پڑھ گی مجبوری کی یار میں پہلے یہ تو چیک کا لوں کہ جس اللہ کو میں اپنا رب بنا کے بیٹھا ہوا ہوں وہ میرے پروفیٹ نے مجھے ڈیفائن کر کے دیا ہوا ہے اگر نہیں دیا ہوا اس کی پروپٹیز اور ویلیوز جو ہیں وہ ایکولائز ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں میرے اندر تو مجھے حدیث پڑھنے کا مطلب کیا ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پڑھ گی بلکل ایسی اب آیا ضرورت کے دیا تھا ٹھیک ہے پہلے آیا تھا قیدت کے اوپر وہ واقعات آنکھیں نم گئے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اتنی بھی محبت اللہ کے فضل سے کافی ہو جائے گی ہمیں آخرت میں انشاءاللہ لیکن پھر کچھ لوگوں نے آگے جانا ہوتا ہے تو ان کو بار بار آنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب کیا آپ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جواب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک بار ہی ملے ہوں گے زیارت رسول ہوئی ہوگی اور کوچھ جو روز آتے ہوں گے تو یہ درجات ہوتے ہیں علم کے ساتھ اب مجھے اترنا پڑ گیا اب جب میں نے اترنا شروع کیا تو مجھے ایک بات سمجھائی اور وہ میرے استاد نے مجھے ایک ہنٹ دیا پروفیسر احمد رفیق اکتر صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا پروفیٹ نالج میں مجھ سے پیچھے ہو چودہ سو سال اس نے مجھے ہلا دیا بات میں کیونکہ حیات مبارکہ تو چودہ سو سال پیچھے تھی پیچھے تھی اب جب میں نے پڑھنا شروع کیا ہے اور جب میں نکلا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ استہ استہ رستے کھولتا ہے بندوں کے اور ان کو سمجھاتا ہے تو مجھے جب آفصاصم کی قیامت کی پرڈکشنز نظر آنے شروع ہوئیں اور جب ان کی جب انہوں نے ڈبنگ کیے ہیں بائیولوجیکل میڈیکل اور پتہ نہیں کیا کیا ہر کوئی فیلڈ تو چھوڑی نہیں ہے آفصاصل کار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا میڈیکل سائنس بھی نہیں چھوڑی کچھ کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے نا تو جب میں نے دیکھنا شروع کیا تو محران ہو گیا میرا نبی مجھ سے نالج میں آگے تھا آگے تھا دو ہزار انیس دو ہزار اٹھارہ میں مجھ سے آگے تھا آج بھی مجھ سے آگے ہے اور جو دو ہزار جو سن دو ہزار پچاس میں پیدا ہوں گے جو آگے قیامت تک ان سے بھی نالج میں آگے ہی رہنا ہے اس نے آگے ہی رہنا ہے اچھا اب یہاں پہ جب میں آیا تو مجھے ایک چیز سمجھ آگی دیکھیں سیرت الرسول لوگ پڑھنے والے جو علم والے تو بہت بڑے بڑے ہم نے کیا پڑھنی ہے ہماری کیا سزاد ہے یہ ایک بات میرے پلے پڑھنی کہ اگر میرے پاس آنے والے زمانے کا اور گزر رہے زمانے کا علم موجود نہیں ہے تو میرا اللہ کا کونسی اب ٹھیک نہیں ہے میرا نبی علم ہے مجھ سے آگے بھائی آگے ایسے ہی ہیں وہ سپیس کے اوپر سٹیٹمنٹس دے رہا ہے میرا پروفٹ اللہ زمین آسمان کو تخلیق کرنے سے کائنات کو بنانے سے پہلے کہا تھا وہ اس کا بتا رہا ہے اور اللہ قیامت کے دن کیا کرے گا وہ اس کا بتا رہا ہے وہ ہر چیز بتا رہا ہے تو وہ اسے نالج میں تو گیا آگے نکل گیا اچھا اب میں نے دیکھا میں نے کہا مجھے کیا بتا میں تو معاشرتی زندگی آف صاحب کی پڑھ لی یوت پڑھ لی پھر معاملات میں جو ایٹیچوٹ تھا وہ پڑھ لیا اور اس کے بعد میں نے کہا میں نالج میں آگے نکل کے تو دیکھوں کہ جو اگلے زمانوں میں یا آج کل کے زمانوں میں نالج چل رہا ہے اس میں کیا حالات بن رہے ہیں تو جا کے مجھے پتا چلا میرا پہلا واسطہ پڑھ گیا جناب کہ میرا جو تصور تھا اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ قدیم تھا انشینٹ ویجن تھا آپ کا کیا ویجن آتا ہے جب جنت کا ذکر ہوتا ہے آپ کے ذکر ہوتا ہے آپ کے ذکر ہوتا ہے نورملی تو یہ ہی آتا ہے کہ اپنی مرضی کی چیزیں ہوں گی وہاں پہ انوائرمنٹ کیسا آتا ہے آپ کے ذہن میں انوائرمنٹ جیسا کہ بتایا گیا ہے سب نے دودھ کی نہریں 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 باغات تو ایک بڑی خوبصوصی جگہ کا ذہن میں تصور آتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ وہاں پہ ایک مغل ایمپائرز کی طرح کی ایشو اشرت کی یا تو اسے ملتی جلدی بھئی سمجھ دیں وارے سمجھ جائیں گے کہ مطلب ایک ٹھیک ہے پرسکون ایک ایٹرنل لائف ہوگی اور اس میں یہ سارے معاملات چل رہے ہوں گے میرا بھی ایسا ہی تھا اب جب میری یہ آنکھ اس طرف کھل گئی کہ میرا اللہ تعالیٰ کا تصور قدامت پسندی پر رکا ہوا ہے تو اب میرا آیتوں کو دیکھنے کا طریقہ کار بدل گیا فار ایگزیمپل قرآن باغ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تو دیکھے گا جنت کی بات کی اور تو دیکھے گا وہاں پر ایک قزیم و شان سلطنت مگنیفیسنٹ ڈومین اچھے اب میں نے اس سائد کو لیا اور میں نے یہ سوچا کہ یہاں پر آپ دبائی میں چلے جائیں برج خلیفہ نہیں سنبھالا جا رہا نہیں سنبھالا جا رہا ایسی اور آپ نیو یارک میں چلے جائیں آپ شنگھائی چلے جائیں آپ ٹوکیو چلے جائیں آپ کسی یو ایس کی سٹیٹ میں کہیں پہ چلے جائیں اور آپ اس دنیا کی جدت سے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ جیٹ اڑ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں اب تو ٹرینیں جیپان نے نکال دی جو ایک فوٹ اوپر لیویٹیٹ کر کے چل رہی ہے ٹیر رہی ہے ہوا میں مگنیٹک فیلڈ پر ٹیر رہی ہے اور وہ چھ سات سو کلومیٹر تک اس کی سپیڈ جا رہی ہے اس حیران کن دنیا میں میں دودھ کی نیرے سوچ رہا ہوں اور میرا اللہ یہ بنا رہا ہے اس نے اس انسان کو پیدا کیا تھا جس کا اس کو پتا تھا اللہ کے اسواب سے ہی بنا رہا ہے اللہ کی دیوئی اکل سے بنا رہا ہے ایسی اپنے پلے سے بنا رہا ہے کیا ہے اس کی دیوئی اکل سے سرمال بھی اسی کا ہے اسواب بھی اسی کے دیوئے میں ہیں ایسی تو اب جب میں نے یہ سوچا تو مجھے ایک بات تو سمجھ آگی کہ جنت ہماری زمین سے عربہ عرب گناہ ہماری سوچوں سے پتہ نہیں کتنے نوری سال آگے ایک جدید ترین ٹیکنالوجی سے زینت شدہ ایک ایسا جہان ہوگا کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو ہمیں تو یہ میں تو لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ ہمیں تو دنیا میں بھیجائی اللہ نے اس لیے ہے کہ ہم ٹویشن پڑھائیں پہلے آکے اوہ بھائی یہ یہ ہوگا دیکھیں بات سنیں میں سیدھا جنت میں بھیج دیا مجھے وہاں پہ آپ وہاں پہ ٹیلی پورٹلز کرا دیں اور مجھے ٹیلیکنیسز اور پائروکنیسز کی چیزیں مجھے دکھائیں اور وہ قرآن پاگ میں ہے کہ جنتی جب اپنے ایک دوست کو دیکھنا چاہے گا جب اس کو اس کو نظر نہیں آتا یہاں پہ کدھر گیا تو وہ اسے خبر ہوگی کہ وہ جھنم میں ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کہے گا کہ میں ذرا اس کو دیکھ لوں تو وہ سار جھکائے گا اس کو جھنم میں دیکھ لے گا یہ تو حالت ہے وہاں پہ جنتیوں کی اتنی اپ ڈیٹ وہاں پہ جادو تو نہیں ہو رہا بھائی ابھی یہاں پہ ویڈیو کالمل آئے ہیں آپ کو میں دیکھ لوں گا امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایسی ہے ٹھیک ہے تو یہی تو بڑی پسماندہ ٹیکنالوجی ہے جنت کے مقابلے میں پور ایکزمپل مجھے ایک آیت نظر آئی اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اور زمین ہے زمین کا تعرف کروا رہا ہے اللہ تعالی آپ یوں سمجھئے جیسے ہمیں یہاں بیٹھ کر قرآن پاگ میں جنت کا تعرف کرواتا ہے کہ وہاں پر دودھ کی نیرے ہیں اور جنت ہے وہاں پر دودھ کی نیرے ہیں اور شہد کی اور بالا خانے سکائی سکریپر کا اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ جنتیوں کو وہاں پر بالا خانے دیے جائیں گے ایک کے اوپر ایک بنے ہوئے آپ مجھے سمجھ آگئی ہے کہ وہ سکائی سکریپر کی بیلڈنگز ہوں گی لمبی لمبی یہ برج خلیفہ کی طرح کی پتہ نہیں کتنی عظیم و شان وہ بیلڈنگز ہوں گی جو ہمیں اللہ تعالی کرے گا جنتیوں کے انشاءاللہ آپ کو بھی کرے مجھے بھی کرے آپ سب کو بھی کرے تھا تو بات یہ کہ جب میں اس کونسپٹ میں آ گیا تو پھر آدمی کی پرواز اتنی کھلتی ہے کہ میں نے آیتیں پڑھی کہ اسی طریقے سے اللہ تعالی نے تعرف کروایا ہے ایک بار قرآن پاک میں زمین کا اب مجھے اس کا ریفرنس نہیں یاد آ رہا کیونکہ سپونٹینیس میرے مائنڈ میں آگئی تو اس میں اللہ تعالی نے کہا اور زمین ہے جس پر خجور کے اور درخت اور خوشے ہیں اور ایک ہی پھل سے دو زائکے نکلتے ہیں جو سن رہے ہوں گے وہ دیکھ لیں گے ان کو پتہ لگ جائے گا کس بات کرے مفہوم یہی ہے اور اس میں کتات ہیں باہم ملے ہوئے کتات ٹکڑے کتا ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے تو اللہ تعالی نے کہا اور زمین کے ٹکڑے ہیں باہم آپس میں ملے ہوئے کیا پڑتے ہی پتہ نہیں لگتا کہ کانٹیننٹس کی بات کر رہا ہے بریعظم ایشیا کی بریعظم افریقہ کی یہ چار پانچ ٹکڑوں کی بات کر رہا ہے کہ ٹکڑے ہیں باہم آپس میں ملے ہوئے اتنی بڑی بات مکتات کی زبان میں کر رہا ہے کیسے آپ کو بتائے پانچ لاکھ جلدیں بھی ہوں تو تب بھی ایکسپلینیشن نہیں پوری ہوگی قرآن پاک کی بلکل نہیں ہوگی تو وہ مختصر بات کرتا ہے اور لوگوں پر چھوڑتا ہے کہ کرو تشریح علم دیا ہے عقل دیا ہے روشنی دیا ہے اس کو بار بار پڑھو قرآن پاک کو یہ کھلے گی ان لوگ ہوگی پڑھو اس کو بار بار اور اپنے زمانے کا علم حاصل کر کے اور پھر پڑھو دوبارہ پھر علم حاصل کر کے اور پھر پڑھو ہر بار پرسیپشن چینج ہوگی تو لوگ کیوں نہیں پڑھتے اردو میں پڑھو پنجابی میں پڑھو قرآن پاک عربی میں پڑھو انگلیش میں پڑھو کھلے گا نئے طریقے سے کھلے گا آپ کے سامنے اچھا اب جب مجھے یہ بات سمجھ آگئی تو مجھے ایک بات پتا چل گئی کہ اللہ تعالیٰ کا تصور جو ہے وہ قدیم بھی ہے اور جدید بھی ہے جدید بھی ہے ایسی مجھے ان دونوں کو ٹھیک کرنا تھا میں آپ کو اللہ کو دیکھنے کی بات بتا رہا ہوں اب میں نے کیا کیا کہ قدامت والے تصور کو سب سے پہلے پک رہا تو جب میں اس طرف گیا تو مجھے پتا چلا کہ قصص الانبیاء قرآن میں درج ہیں حضر یوسف علیہ السلام کی کہانے قصہ اچھا میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کسے لکھے کیوں ہیں اپنے جلیل القدر انبیاء کہ یہ کسے لکھے کیوں ہیں ان میں سے صرف یہ ایک چھوٹے سے مقصد پر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں وہ دریاء کو دریاء میں بند کرنے والی باتیں اور ہوتی ہیں قرآن کی آیتیں نہیں بند ہوتی ہیں نہیں ہوتی اللہ کا کلام ہے بندوں کے کلام جو ہوتے ہیں وہ کوزے میں بند ہوتے ہیں ان کے دریاء بند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کھولے وجہ دریاء ہیں ان کو کوزوں میں نہیں بند ہوتے ہو وہ کوزے سہار ہی نہیں سکتے اچھا اب میں نے جب یہ دیکھنا شروع کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف بھوک آف ڈریم نکل آئی ابھی پیچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا خوابوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں فرمایا کہ میں نے خوابوں کا علم سکھانے کے لئے بجائے اور بھی مقصد تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ مصر میں بیج رہا تھا تو بیسیکلی تو وہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال رہا تھا اگلے آنے والے زمانوں میں حضرت موسیٰ کے ساتھ سنانیوں کی اور قبطیوں کی لڑائی کے بعد یہ تو اللہ کو اب اتنی بڑی نظر ہے خدای نظر ہے اللہ کو پتا ہے کیا کہا تھا اب جب میں نے سورہ یوسف پڑھنی شروع کی تو بوک آف ڈریم آگئی اب کیسے چھوڑ کے نکلوں جب اللہ نے کہا کہ خوابوں کا علم سکھانے کے لئے بھیجا تو کیوں چھوڑوں اس بات کو پکڑ لیا اس کو اور بوک آف ڈریم کی سرچ شروع کی تو انکشافات اچھا وہ ہوتا ہوتا وہاں سے پیرامیڈز میں جو ان کے ہائیروگلیفز کہتے ہیں ان کو جو ایجپشنز فیروز جو تھے ان کی ڈینیسٹیز جو تھی ان کے جو احراموں میں جو قطبے اور ان کی دیواروں پر جو تحرینیں ہیں بلہ آپ یقین کریں ان کو بھی پڑھ لیا انٹرپیٹیشنز آگی ہوئی ہیں ان کی ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہو گیا اتنی لمبی لمبی تحریر ہیں ان کی اس دور کی اب جب پڑھتا تھا حیران بہت پریشان کہ یہ کیسا دور اللہ نے میرے آگے کھول دی ہے کتنے جدید لوگ وہاں وہ پہلی جدید تھے نہیں نہیں ہم سے نہیں تھے اپنی طرز میں تھے ہر قوم کو جو اللہ نے ترقی دیئے وہ دوسرے کو نہیں دی ہمیں تصویر دی دوسرے کو نہیں دی آپ کو پہلے بتایا تھا ہمارا فریم ورک آف ریفرنس ویجول ہو گیا تو تصویر دوسروں کو نہیں دی کسی کو قد دے دیا اب ان کو پیرامٹس دیئے نا مصریوں کو آپ لے کے دکھائیں آدھ سمود کو لے لیں انہوں نے پہاڑوں میں گھر تراشے اور لمبے لمبے ستونوں والے آپ کر لیں آپ کر لیں بلکل نہیں کر سکتے اچھا اب جب میں مجھے میں اس طرف کو اللہ نے ڈال دیا تو آپ یقین کریں کہ میں دو تین سال ہی نہیں میں بھٹک گیا تو میں بھلا کہاں گھوم ہو گیا آرکیالوجی میں اور میں نے آرکیالوجیسٹوں کو پڑھنا شروع کر دیا کس کی چاہت میں اللہ کی چاہت میں ٹھیک ہے اب وہ جب قصہ سنا رہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا تو وہ اس قصے میں میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے آرکیالوجیسٹ کے لے کے پاس جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا احرامہ میں اتر اور دیکھ یہ کون لوگ تھے یہ کون لوگ تھے میکھوں والے قرآن میں اللہ نے کہا میکھوں والے میکھوں والے اونچے اونچے شہپروں والے پیرامیٹس کا اللہ نے ذکر کیا قرآن پاک میں اب میں جب ان میں گھسا اور جب میں نکلا اس طرح سے باہر اور جب میں نے فیروز کو پڑھا اس کے بعد جب میں نے سورہ یوسف پڑھی ہے وہ اور سورہ یوسف تھی لاش کو ہنوت نہیں کر سکے انسان وہ بھی نائٹروجن ڈال کے شروع کی ہے کچھ کرنی اس امید پہ کہ شاید دوبارہ زندہ کریں گے ابھی کینیڈا میں تو ایک بان بھی گئی ہے وہ اورگنیزیشن تیس چالیس ہزار مرداروں نے کٹھا کر لیا بہرحال یہ سبجیکٹ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ وہ دو تین ہزار سال پہلے یہ کام آرام سے کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ سے لے جائیں مردہ زندہ ہو رہا ہے یہ کوئی قدیم چیز ہے آپ کر کے دکھا دیں اگر اتنی پرانی چیز ہے تو آپ سے نہیں ہوا ابھی تک نہیں ہوا نہیں مانتی نا سائنس اللہ کو تو اللہ کے پروفیٹ نے تو کیا زندہ آپ کر لیں تو نشانی تھی اے میں نہیں اللہ اس قسم کے کام کرتا اللہ کام کہا اپنے ٹیرر نہیں ڈالا ٹیرر ڈالنا ہوتا ہے نا تو وہ آسمانوں سے شابہ ساکب بیج کے نا پھر قومیں لوتھ کو اڑاتا ہے سیدھا ہی یہ نشانیاں تو بڑی خوبصورت اور بڑی سائنٹیفکل ہوتی ہیں پرندے سے گھارے سے پرندہ بنانا اور اس کو اللہ کے حکم سے کم بیزنی اللہ کہا کہ وہ مدبردہ اٹھا دینا اور اللہ کے حکم سے پرندہ اٹھا دینا یہ کوئی معمولی بات ہے میں نے ایسے مہاتماؤں کو دیکھا ہے بدھوں میں جو ساری ساری زندگی گاروں میں صرف یہ مقصد اچیف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنی انرجیز کو استعمال کرتے ہوئے ایک مری ہوئی چڑھیا کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم مہاتماؤں میں سے ہو جائیں گے میرے کہنے کے مطلب ہے کہ جب میں ان دنیاوں میں اترا ان سارے لوگوں میں پھر رہا تھا اور ان تہذیبوں کو دیکھ رہے تھا تو آپ یقین کریں یہ دنیا میں لے لیے گم ہو گئی اور جب میں قوم سبا اور حضرت سلمان علیہ السلام کا حیرتناک دور عجائبات کا دور اور تخت آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور ہواوں میں تخت اڑ رہا ہے حضرت سلمان علیہ السلام کا جگہ دیکھی میں نے جہاں پہ بیرل اچھا اب وہ بات یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی تہذیبوں میں گزر رہے ہیں آپ علم حاصل کر رہے ہیں یہاں سے گزر رہا ہے آپ کو اس کے نقشے پا اس کی انجنیرنگ نظر آ رہی ہے کہ وہ ڈیم بنانے سکھا رہا ہے ملکہ سبا کی قوم کو آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے آپ ان کے محلات دیکھتے ہیں آپ ان کے گھروں کے اندر جا کے دیکھتے ہیں آپ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کے کپڑے دیکھتے ہیں ان کا رہن سہن دیکھتے ہیں میں نے سیوریج سسٹم دیکھا مدائن سالے کا مہران رہ گیا حضرت موسیٰ کی چشمیں سے لے کے آئے تھے مہران رہ گیا میں نے کہا یہ کیا ہے اتنا لمبا اس دور میں لاس ویگس بنایا ہوا تھا انہا نے پولز بنے ہوئے تھے بھائی ڈیزرڈ کے بیچوں بیچ میں ہریالی کا ایک جنگل ہوا ہوا تھا ایش و عشرت میں ڈوبی ہوئی ایک قوم کہ یہ عجوبہ کر گئی جو آج تک آپ سے سہرہ میں آپ جا کے دبئی میں اور کہیں درخت نخلستان لگانے کی کوشش اب بجاہ گئی ترلوں کے بعد منتوں کے بعد ہو رہا ہے اس زمانے میں کر لیا ہوا تھا اچیف کر گئے ہوئے تھے پھر کچھ لوگ علمی رجوم میں پتہ نہیں کہاں نکل گئے ماینز ہو گئے سمیریانز ہو گئے ہڑپا کا آپ دیکھ لیں ٹیکسلا کا آپ دیکھ لیں اور یہ جو انڈس سارا ہمارا دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ آپ کے افریقہ میں پتہ نہیں کیسی تحصیبیں گزرنی ہیں پھر وہ کونوں والے قرآن پاک کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں کونوں والے میں حیران ہے کونوں والے کون ہیں انڈیا میں تھے میں نے حیران ہو گیا دیکھے ان کے کونیں آدمی ہے اب یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے ایسی ٹیکنالوجی ہے اور جب میں ان ساری چیزوں میں سے گزرا تو میں حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جو انشینٹ کونسپٹ میرے پاس تھا اور جو ڈیوائن ورجن میرے رب کا میرے پاس انشینٹ میں تھا وہ اتنا جدید تھا کہ مجھے تو آگے کی فکر بھول گی میرے تو مو ہی درک ہو گیا کہ یہ کیا تھا حسن انسان سے نبٹ لوں تو ادھر تک دیکھوں یہی ختم نہیں ہو رہا تھا جب گھوم گھام کے میں نے یہ تو کب کہا کہ میں سکیل کر گیا بہت کچھ رہ گیا بہت کچھ نہیں ملا بہت کچھ کا بس بہت کچھ ہم بھی اکتا آگئے آوارگی ٹھیک ہے ہم نے بھی کہا آگے کو چلتے ہیں تو ایک وقت ہوتا ہے نا جب آدمی اس پیشن میں رہتا ہے ایسی تو اقریباً تین سال کامل میں نے آرکیالوجی کو ہی دیکھا اسی سٹیڈی کیا تھا بھول گیا سارا یہ اپنے دیکھا ہی اتنا زیادہ کہ بولتا رہوں گا تو میں لگتا ہے یہ ویڈیو ہی چلتی رہنی ہے میں تو اتنا کچھ دیکھا ایسا ایسا عجائب دیکھا اور قرآن سے دیکھا مطلب سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات دعا جب صاحبے کحف سورہ کحف جو ہے وہ مجھے فیسینیٹ کرتی تھی بہت زیادہ سب کوئی کرتی ہے اس میں واقعات ایسے سپر نیچرل لکھے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ذلکر نین کا جو واقعہ ہے ٹھیک ہے وہ ان تفصیل آج میں نہیں جاتا بہت کچھ سامنے بھی آگیا ہے وہ اس پہ ایک الگ ویڈیوز کریں گے اس میں بھی لوگ بہت ابحام کر رہے ہیں کہ سچ میں جھوٹ کہاں کہاں ملا ہوگا بوک آف این آک اور یہ وہ چیز میں سبجیکٹ سے ہٹ جاؤں گا ڈیٹیل بات کریں گے اس تلسم قدے میں بھی بڑا وقت بتایا ہے ٹھیک ہے اب میرے کہنے کا بات ہے کہ جب میں ان ساری چیزوں میں صاحبے کحف کا میں نے پڑھا تو حیران مطلب آپ مہینہ مہینہ ان سبجیکٹ سے باہر ہی ایک چھوٹا سبجیکٹ آپ کو اپنے اندر لے جاتا ہے اور سنکھ ہول بن جاتا ہے اور وہ ایک ایسا بلیک ہول ہے جس میں آپ ادھر سے گستے ہیں اور آپ کسی اور زمانے میں نکل جاتے ہیں نکل جاتے ہیں اور پھر آپ اس زمانے کی جب سٹڈی میں ہوتے ہیں تو آپ نکل کے اپنے گھروں میں چلتے پھرتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں تو آپ کسی اور دنیا میں ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ نے واپس وہاں جانا ہے وہاں جہاں سے چھوڑا تھا ان کو دیکھنا ہے اتنی بیوٹی فل سٹوریز ہیں کیونکہ قرآن ہسٹری تو ریکارڈ ہی سب سے پہلے جب قرآن آیا ہے تب انسان نے ہسٹری ریکارڈ کی ہے اس سے پہلے تو ہسٹری کا ریکارڈ انسان کے پاس نہیں ہے یہ تو مربوط ہوا ہی پہلی بار قرآن پاک کے آنے کے بعد اس لیے تو آگے ہی ہوتی بار بار آپ سن سے پوچھتے تھے کہ وہ بتائیں وہ کہف والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اور ذنکرنین کون تھا اور یہ سارے واقعہ تو پوچھتے ہی اس لیے تھے کہ پیسیز در پیسیز سینہ بسینہ کچھ صحائف کی صورت میں کچھ نالج کی صورت میں کچھ رازوں کی صورت میں پھیلے ہو گئے تھے تو پتہ نہیں ہوتا تھا لو تو اللہ تعالیٰ بتاتا گیا ہے تو یہ مربوط اور جو کمپائل کیا ہے نا پہلی بار وہ تو قرآن پاک ہسٹری کی پہلی میں سمجھتا ہوں بوک ہے جس میں آپ کو بید ریفرنس چیزیں مل جاتی ہیں اور آپ ان کی لیڈ پکڑ کے کہیں بھی جا سکتے ہیں ایک سیرہ پکڑنا ہوتا ہے آپ نے اور آپ اس پر بلکل بلائنڈ ہوتے ہیں اور پھر آپ نے اس پر بیٹھ جانا ہوتا ہے انٹرنیٹ جس بندے کے پاس ہے نا اس کو نالج کی ہوم ڈیلیوری لگی ہوئی ہے ہوم ڈیلیوری ایسے ہی ہے اس نے خچروں پر بیٹھ کر نہیں جانا نالج نے اس تک آنا ہے کھینچنا آنا چاہیے تو کھینچا کیسے جائے گا دعاوں سے کھینچا جاتا ہے کوششوں سے کھینچا جاتا ہے تسبیحات سے کھینچا جاتا ہے پھر آپ کی سوچ کھینچتی ہے پھر اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے اور وہ وہ اینکر آپ کو ملتے ہیں جو آپ کو ان سیمتوں میں ان رستوں میں لے کے جاتے ہیں جہاں پر وہ نالج پایا جائے گا پھر آپ وہاں سے جب لدے ہوئے پلٹتے ہیں نا واپس اور پھر آپ جب وہ سورہ دوبارہ کھولتے ہیں پھر آنسوں نکلتے ہیں آپ کی آنکھوں سے پھر نہیں آپ اگنور کر سکتے پھر کوئی سی خشوہ و خضو کی ضرورت نہیں ہے یہ کونسپٹ جو ہے نا خشوہ و خضو کا یہ تو پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر یہ تو ایک کوالیٹی ہے تاریح بھی کر لیں کوئی بات نہیں جب تک نہیں ہو تب تک تاریح کر لیں آدمی ایموشنلی بھی خشوہ و خضو پیدا کرتا ہے لیکن ایک خشوہ و خضو وہ ہوتا ہے جو انٹلیکشلی پیدا ہوتا ہے اور ایک خشوہ و خضو وہ ہوتا ہے جو ایکسپیریئنشلی پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر علم کے تھرو آیا علم کے تھرو والا بیان کر دیا ایک تجربے کے تھرو آ جاتا ہے اجناب اچھا اب ادھر سے جب میں نکلا ہوں تو اب میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کی قدامت پسندی والا میرا تو بخار اتر گیا یہ میرا بخار اتر گیا کہ وہاں پہ جنت کے بغات اور دودھ کی نیریں ہیں اور مجھے سمجھ آگئی کہ وہاں پہ میرے کمان سے اوپر کچھ چیزیں ہیں جن کی تربیت کے لیے جن کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اس دنیا کا چکر لگوایا ہے اور لگیا تو میرا ٹیسٹ بھی کر لی کہ دیکھ تو لوں گا دیکھ بھی لوں گا وہ سر آپ کو بتایا ایک تیر سے انگینس شکار ہیں میرے مالک کے تو جب اس نے کہا خیر الما کرین ہیں تو وہ پھر جب کرتا ہے تو پھر اسے پتا ہے میں نے ایک کام کرنا ہے اس کام سے آگئے ہزار کام میں نے اور لے لنے اب اسی طریقے سے مجھے یہ سمجھ آگئی کہ ایک تیرہ ٹیسٹ آنا ہے اس دنیا پہ اور دوسرا میں نے اپنے رب کے پاس جانا ہے کس رب کے پاس اللہ کے پاس اللہ کے پاس اب مجھے اس کو درست کرنے کی فکر پڑی ہے یہ ہاف میں نے آپ کو بتا دیا اس میں مجھے میرے ذرف کے حساب سے بلر ویجن آنے لگ گیا اللہ کا اللہ کا ہاں جنابے والا اللہ کو جب اللہ نے فرمان جو جاری کر دیا اجازت دے دی اور روک دیا کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی لیکن وہ آنکھوں کو پا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو آپ اس کو دیکھیں گے دیکھیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے یہ توہینِ ربی ہے کہ آپ اس کو ان آنکھوں سے دیکھیں وہ انسان نہیں ہے وہ مادہ مادے سے بنا ہوا انسان نہیں ہے کیونکہ مادہ ایک ڈیٹڈ چیز ہے اللہ ہیو قیوم ہے یہ سکن یہ مٹی ہے یہ ڈیٹڈ چیز ہے اس دنیا میں پائے جانے والی ہر شے کی اصلیت مردار کی ہے کوئی شے زندہ نہیں ہے اس دنیا میں مٹیریل ہے سلیسٹیل باڈی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس سطح پہ اترے نعوذ باللہ کہ دیکھنے کی حسرت پوری کرنے آلے کے لیے کہ جی وہ منویار جرابد حضر نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کریں گے پھر تو اللہ تعالیٰ کو بصیرت سے دیکھا جاتا ہے پرسیپشن سے دیکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس آنکھ سے دیکھا جاتا ہے اور اس آنکھ کو یہ روشن کرتی ہے تب اس کی محتاجی ختم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تب ایک اور طرح کا دیکھنا ملتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ آسمانوں اور زمین کو نئی طرح سے پیدا کرنے والا تو پھر علامہ اقبال یاد نہیں آتے کہ دیکھنے والوں کو ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں شانے کئی دیتے ہیں شیر تھا بڑا مشہور شیران کا اب جب مجھے ایک اور طرح سے دیکھنا آیا نا تو میں نے اللہ کو اس طرح سے دیکھا کہ نہیں بھی دیکھا اور دیکھ بھی لیا اب میں گیا آگے اور میں جدتوں میں نکلا کیونکہ اس نے مجھے کہا کہ آسمانوں اور زمین کو نئی طرح سے اور ہر شیئے کو پیدا کرنے والا ہر شیئے کا بنانے والا اور ہر شیئے کو جاننے والا یہ صفات اس نے مجھے بتائی میں ان صفات پر کام کروں گا تو میں اس کو دیکھنے جوگا ہوں گا بالکل ایسی ٹھیک ہے جب میں ان چیزوں پر جو اس نے اپنی صفات اتنی شان سے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف کی حاجت نہیں ہے سبحان ربی اللہ اپنی تعریف کے لئے خود اکیلہ ہی کافی ہے تو یہ تو ہم انسان ہیں جو ایک دوسرے کی تعریف کے محتاج ہیں اور پھر فرشتے لگ سے کھڑے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب میں آگے کو بڑھا تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے آسٹرانومی کا کتنا پتہ ہے سپیس کا مجھے کیا پتہ ہے مجھے کیا پتہ ہے کہ جب وہ رستوں والے آسمان کی قسم کھاتا ہے یا بتاتا ہے کہ رستوں والا آسمان اور سیڑھیوں والا آسمان تو مجھے کیا سمجھ آتی ہے میرا کونسپٹ ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس نے میرے جو کہا رب جو ہے وہ مجھے دیا ہوا ہے کہ یار نمازہ چیز مننا ہے نا تو منہ انہیں من نہیں جب بات ٹھیک ہے تو ہی نادہ چند کلیوں پر کنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگیہ داما بھی تھا کیا بات ہے تو مجھے پڑھنا پڑ گیا آسمانوں کو زمینوں سے نکل کے آسمانوں میں جانا پڑے گا نا سر کیونکہ زمینیں تو آسمانوں میں رکھی ہوئی ہیں آپ ایک زمین کو پڑھیں گے تو آپ گئیں گے کافی وغی وغی نہیں میری تو زمینیں بے شمار ہیں پڑھ میرے ستاروں کو پڑھ میرے شہاب ساکب کو پڑھ میرے سپیس کو پڑھ اس گریوٹی کو پڑھ اس چاند کو پڑھ سورج کو پڑھ زمین کو پڑھ رات اور دن کو پڑھ زلزلہ کیسے دیکھو ہر چیز کو دیکھنا پڑا سائنس میں گسنا پڑ گیا فزیکس میں گسنا پڑ گیا کمیسٹریوں میں گسنا پڑ گیا ایسی ایسی چیزوں میں گسنا پڑ گیا جن کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہی دکھائی نہیں دیتا تھا اور کچھ عرصے کے لیے دیوانہ ہو گیا سٹڈی کرتا رہا دیکھنے کو ملتا تھا دیکھتا تھا پڑھنے کو ملتا تھا پڑھتا تھا سننے کو ملتا تھا سوچنے کو ملتا تھا سوچتا تھا لگ گیا اس طرف کیونکہ اتنی تیزی سے آ رہا تھا کہ رکے نہیں جا رہا تھا وہ اللہ تعالیٰ جب کھولتا ہے وہ ٹائم ہوتا ہے لیمیٹیڈ سا اس کے بعد بلوکیج بھی بہت لمبی آنی ہوتی تو وہ جب کھولنا ہوتا ہے تو پھر وہ اتنی تیزی سے کھولتا ہے کہ وہ فلڈ ہوتا ہے پھر آدمی کے پاس ٹائم شیم نہیں ہے یہ نہیں سکیجول سکوزل نہیں پھر آپ گئے ہے پھر بے گئے اس کے ساتھ گم پھر گئے بس ٹھیک تو چلا گیا اچھا اب جب نکلا ہوں اس طرف تو اب جب مجھے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اسمان کے رستے میں کیوں نکلوں اس جگہ سے آگے بھائی کہ میں پہلے اسمان کے رستے نہ ٹونڈوں اب جب یہ کنسیپٹ لے کے میں چلوں گا نا کہ اسمان کے رستے میرے پاس کوئی نالیج نہیں ہے اور مجھے ایسا لگے گا کہ جیسے یہ سپر نیچنل بات ہے ایسے اسمان کے رستے جو مجھے نظر نہیں آئیں گے فرشتوں کے استعمال کے لیے یہ وہ تو میرا قدیم رویہ ایک بنے گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیونکہ میں علم کے حال معاملے میں بزدل ہوں میں نکلا نہیں میں نے ڈھونڈا نہیں میں نے اللہ پہ ڈالی بات تیرے رستے تو ہی جانتا ہے بات ختم نہ ہماری ذمہ داری میں آئے نہ ہماری علم کی ضرورت پڑے کیونکہ ضرورت اجاد کی ماں ہے جب آپ کو ضرورت پڑے گی اجاد آجائے گی آپ کے سامنے آئے گی تو آپ مجھے پتہ ہے کہ تریجیکٹریز کی بات کر رہا تھا اللہ تعالیٰ اور خالی تریجیکٹریز کی بات نہیں کر رہا تھا جب میں تریجیکٹریز میں آگے گیا تو مجھے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ جناعت اور فرشتے اس میں آتے کیسے ہیں ان کی فلائٹ لینڈ کیسے ہوتی ہے اور جب جب کسی نے دیکھنا ہے تو سویوز کو دیکھ لے کہ سویوز لینڈ کیسے کرتا ہے سپیس کا کیورڈ بتا دی ہے جا کے چیک کر لیں دو چار آرٹیکل پال لیں دو چار ویڈیوز دیکھ لیں ناسا وغیرہ کی دیکھ لیں آپ کو سمجھ آجائے گی کہ وہ کیا جب ایک انسان لوگا بنایا ہوا ہے ایک آبجیکٹ جب ایک لوہے کا گولہ زمین پہ آ سکتا ہے فرشتہ اور جن کیسے آتے ہوں گے تو آپ کو سمجھ آجائے گی کہ یہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ زمین پروٹیکٹڈ کیسے ہے جب آپ پروٹیکٹشن کی بات کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا گریوٹی کام کے کرتی ہے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اٹماسفیر کیا چیز ہے کیا چیز ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورج کو چراغ بنایا ہے سوچتے کیوں نہیں کہ ایک کو چراغ کیوں کہا ہے اور ایک کو نور کیوں کہا ہے ابھی تو دیکھنے والوں کو بڑی سمجھ آئے گی بات کہ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے تو اس لئے نور کہا ہے اور چونکہ وہ برن ہوتا ہے تو اس لئے چراغ ہے لیکن بات اگلی یہ کہ چاند پہ جا کے کیسا لگتا ہے بلیک اٹماسفیر بلیک 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 اکسیجن نہیں ہے انوائرمنٹ نہیں ہے گولڈن ریشوز نہیں ہے گولڈن پلانٹ تو ہے نہیں دیڈ ایلی مینٹ ہے سلیسٹریل باڈی ہے تو اس طریقے سے جب آپ آگے جانا شروع کرتے ہیں آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے جب آپ جاتے جاتے ہیں اتنا آگے جاتے ہیں تو نولیج کا وہ سبجیکٹ جس کو آپ نے چنا ہوتا ہے وہ ڈرائی ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے ڈرائی ڈاؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک پینٹر ایک برش کے ساتھ کینویس پہ اس برش کو رنگ میں ڈبو ہو کر ایسے لائن مارتا ہے تو وہ شروع میں کلر زیادہ لگا ہوتا ہے آہستہ ایسا وہ کلر سوکنا شروع آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈرائی ڈاؤٹ وہ سبجیکٹ آہستہ آہستہ سکیل ہونے لگ جاتا ہے آپ کو اس پہ ماسٹری ہونے لگ جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کیا آپ کہتے ہیں اللہ ہو اپر یہ اللہ یہ اللہ بات یہ ہے کہ انوناکیز کون ہیں گریز کون ہیں ریپٹیلینز کون ہیں جنات کا کیا چکر ہے ایلینز کون ہیں ایریا فیفٹی ون کیا ہے میں کانسپیریسی تھیوریز کی بات نہیں کر رہا جس پہ آج کل یہ فلوسفیز چال رہی ہیں میں علومین آٹی بندہ نہیں ہوں میں بات صرف وہ کروں گا جو میری اقل میں آتی ہے جو سیدھی سیدھی میری اقل میں آتی ہے اگر آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ ایلین آئے ہوئے ہیں اگر آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ اسمبلی میں بات ہو رہی کانگریس میں بات ہو رہی اگر آپ کو کوئی یہ بتا رہا ہے کہ کینیڈا کی اسمبلی میں بات ہوئی ہے اس کے پر اگر آپ کو بتا رہا ہے کوئی ناسا کے جو اپنے وہاں کے لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ ایلین کونٹیکٹ ہوئے ہیں اگر آپ کو بتاتا ہے کہ نیل اور مسترانگ نے جب چاند پہ گیا تھا تو وہاں پہ پہلے سے کچھ اور بھی کریچر موجود تھی اور اس کی ریکارڈنگ بھی ہے اور وہ میں نے سن بھی لی ہے اگر آپ کو یہ ساری باتیں پتا لگ رہی ہیں آپ اس کی ریسرچ کیوں نہیں کرتے پھر آپ کو پتا نہ چاہیے دوسرا بیٹھ کے نہ صرف تخارہ آپ کو بیٹھ کے بتائے کہ ایلین ہے اور آپ کسی اور کو جا کے بتائیں کہ ایلین ہے یہ کوئی بات ہے کرنے والی حسن صاحب آپ مجھے بتائیں ایلین ہے اور آپ مجھے سمجھائیں تو میں آپ کی ایسی تحسین اللہ کے فضل سے پھر ہوں ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے تب جا کے پتا چلتا ہے کہ ایلین وارا رولہ اصل میں ہے کیا ہے میں اس میں زیادہ ڈیم نہیں جاؤں کیونکہ ایک علیدہ سے ایک مجھے پروپر سبجیکٹ اس پہ لے کے آنا ہے اور اس کے لیے میں اللہ کی تحفیق کا انتظار کر رہا ہوں کہ وقت کا مجثر ہوتا ہے وقت آپ کو پتا ہے ہمارے پاس پتا نہیں کیسے لیزی آدمی اچھا بہلالا آگے جانے میں تھوڑا سا بھی روکیں مت مجھے پلیز اچھا اب جب آپ آگے نکلتے ہیں تو میڈیکل سائنس کو سٹڈی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہو گیا میڈیکل سائنس کو سٹڈی کریں انٹرنیٹ کو سٹڈی کریں اور پھر جا کے آگے جا کے دیکھیں کہ یہ سپیس ٹیشنز کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں کہ سپیس کی جتنی داکومنٹریز ہیں آپ نے دیکھ لی ہیں کبھی دیکھیں ہیں ناسا کے جو پیپرز نکلتے ہیں وہ آپ پڑتے ہیں جو گولڈی پلینٹس ڈسکور ہو رہے ہیں ڈیلی دو دو ہزار کے حساب سے جن میں سائنٹس کہتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم یہ پاسیبلٹی موجود ہے کہ ہمیں زمین جیسا وہ ابھی تک انگیند مل چکے ہیں جن پہ سوٹیبل انوائرمنٹ موجود ہے موجود ہے وہ دور ہم سے اتنے زیادہ ہیں لائٹ کی سپیڈ کو پڑے ہیں لائٹ کی سپیڈ کا آگے نا زین میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا دیا پچاس ہزار سال میں فرشتے میرے درخ چٹتے ہیں تو چھوڑنا کیوں ہے اس بات کو پچاس ہزار سال میں فرشتے میرے پاس چٹتے ہیں اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا میرا ایک دن پچاس ہزار سال کا دینا ہے تو کیوں چھوڑتے ہیں اس بات کو پڑ جائیں پیچے اس کے اللہ دے گا نا آپ کو کچھ نکال کے آپ کہیں گے اچھا کیا پتا چلے گا کیوں نہیں پتا چلے گا بھائی ٹائم اینڈ سپیس پتا چلے گا آپ کو پتا چلے گا کہ فرشتہ جو ہے وہ گریوٹی کو یوز کرتے ہیں آنے جانے کے لئے آئیس آبیسلی آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ میں انٹر ہونے کے لئے وہ بلیک ہال اسٹار گیٹ سے آکے تو اس کے بعد وہ گریوٹی کو یوز کرتے ہیں ہمیں گریوٹی روگ رہی ہے ایسی ایسی شاندار اللہ کی مخلوقات ہیں جن کے وحیکل ایسے شاندار ہیں کریں گے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب دو ہزار چوبیس میں سکائی سکرپرز میں ہے بائیولوجیز میں ہے میڈیکل سائنسز میں ہے اب اللہ تعالیٰ پوری شاندار شوکت کے ساتھ جلوہ فروز ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں اب وہ جپان والے لفٹ لگا رہے ہیں جو سپیس ٹیشن تک بندوں کو لے کے جائے گی دو ہزار پچیس میں وہ کہہ رہے ہیں آن ہو جا نہیں انشاءاللہ تو وہ یہاں سے زمین سے بندوں کو لے کے آربٹ میں جائے گی اوپر اور وہاں سپیس ٹیشن تک بندے لے کے جائے گی بغیر کسی جہاز کے بغیر کسی سپیس شٹل اب آگے سپیس شٹل کی بات سپیس شٹل کو سٹڈی کیا ہے کسی نے ناسا کے پروجیکٹ سٹڈی کی ہیں سپیس ایکس کے دیکھے ہیں پروگرام وہ آگے ڈاکومنٹری سسپینس کیا تو مجبور ہو کے تھوڑی دیکھ لی چھوڑ دی دیکھ لی وہ ایک سیرے سے لگنا پڑتا ہے یہ آخر ہے ہاں فور دی سیک آف نالج نہیں بندہ خلجان آئے گا مالی کھولیا ہو جائے گا وہ بہت بے تکا نالج ہوتا ہے بغیر سمت کے جس کی نیت نہ ہو بندہ کو پتہ نہیں میں نماز کیا پڑھنی ہے تو نماز پڑھ رہا ہے وہ مو طرف کعبہ شریف والی گال نہیں کر رہا لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نماز پڑھنے لگے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہماری منزل اللہ ہے تو اللہ کے ذمہ ہے کہ جب ہم ہم اس کے پیشے کسی علم کو حاصل کریں گے تو وہ ہمیں اپنی بصیرت عطا کرے گا اپنا پرسیپشن عطا کرے گا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک اور طرح سے نظر آئے گا جس کے بعد ہم یہ بات کبھی نہیں کہیں گے کیونکہ ہم اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی وہ آنکھوں کو پا سکتا ہے تو اب بات یہ ہے کہ اس کا تو جب دل کرے وہ ہمیں دیکھ لیتا ہے وہ تو ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے تو پھر ہم نے بھی تو دیکھنا ہم اس کے بندے ہیں ہمارا حق ہے اس نے علم کا دروازہ کھول دیا اس نے کہا جو میں حکمت والا رب ہوں میں خوب ٹھیک ٹھیک اندازے لگانے والا رب ہوں ایک قرآن لے لو یہ گلیکسی سے آئیو ہی کتاب ہے اس کو پکڑ لو اور اس کو جو تمہارے دور میں علم جتنا بھی مقدور ورد دستیاب ہے نا اتنا مجھے دیکھ لو مجھے دیکھ لو مجھے دیکھ لو علم سے دیکھو برت کو دیکھو انسان پیدا کیسے ہوتا ہے جب خالی پدائش کو دیکھنے میں چھے چھے مینے لگ جانے ہیں آپ کو مجھے ٹاڈلر انفینٹس کی لائف سپین کو دیکھنے میں ہی چھے مینے لگ گئے کہ جب انسان پیدا ہونے سے لے کے جب اس کا ٹراما بلڈ ہوتا ہے ساتھ آٹھ سال کی عمر تک اس میں وہ جن جن فیضی سے گزرتا ہے وہ اتنے حیران کن ہیں کہ بندہ تو وہیں مسلمان ہو جاتا ہے وہ بندہ تو سپرم کی فائٹ دے کے مسلمان ہو جاتا ہے وجائنہ کے ٹکو کے اندر ہے بندہ وہیں مسلمان ہو جاتا ہے جب بندے نے علم حاصل کیا ہوگا تب ہی وہ اللہ کا مارکیٹر بنے گا اور اللہ تب ہی اس کی طرف متوجہ ہوگا تب ہی اس کو اپنے دیدار کا ازن ادا کرے گا اور یہ دیدار بصیرت سے ہوگا اللہ تعالیٰ کو بلکل دیکھا جا سکتا ہے اللہ علم کی باقاعدہ آنکھ ہوتی ہے حضور اے والا دل دیکھتا ہے جب آپ کا ذہن علم کی کانسٹنٹ سپلائی سے پارفل ہوتا ہے جب ٹربائن اس کی پورے زور سے چلتی ہے تو اس میں اتنی نرجی پیدا ہوتی ہے کہ آپ کا ہارٹ جو ہے یہ پرسیو کرنے لگ جاتا ہے یہ بات اس وقت میرے بس میں نہیں ہے کہ میں یہاں پہ بیان کر دوں لیکن میں اتنا بتاتا ہوں کہ جو بندہ مسلسل کیونکہ اللہ نے کہا ہے میرے ہاں درجات علم کے ساتھ ہیں علم کے ساتھ اور پھر یہ بھی کہا ایک دفعہ قرآن پاک میں کہ اہل علم تو میرے لبادے کے تلے چلتے ہیں ٹھیک ہے میرے لبادے کے تلے ہیں تو جو بندہ علم کی پیشے پڑھا رہے گا ایک وقت اس پہ آئے گا جب اسے میری یہ ویڈیو یاد آئے گی یا اس کے سامنے یہ ویڈیو آئے گی یا اسے چلنا ہوگا تو اس کے سامنے یہ ویڈیو میری طرف آئے گی میرے والی آئے گی ایک وقت اس پہ آئے گا جب اس کو یہ پتا چلے گا ایکسپیریینشلی اس کو پتا چلے گا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے جتنا اس نے اللہ کے بارے میں حسرت کی تھی جیسی اس نے تمنہ پالی تھی آپ کے دل میں ہے گا نہیں تمنہ کہ اللہ کو دیکھنا جیسی پالی تھی وہ ریفائن ہو کے کلیر ہو کے اس کے بقدرِ ظرف جو اس کے اندر علم ہیں کر دیتے ہیں تو آپ کی یہ والے سوال سارے ختم ہو جاتے ہیں قرآن کو پڑھنا چاہیے بار 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 گوھر کرنا چاہیے تو پھر ایسا دیدارے باری طالع ہوگا کہ نہ کسی کو بتا سکیں گے نہ کسی کو سمجھا سکیں گے وہ صرف آپ کو ہی بتا نہ صرف آپ کو بتا